جائے شنیدے پر یہ بھکتے گنوں اپنے سویم کے مکان نہ ہونے کا دکھ وہی ویقتی سمجھ سکتا ہے جو قرائے کے مکان میں رہتا ہے اور ہر سال مکان مالک اسے دھمکی دیتا ہے کہ یا تو قرائے بڑھا دو یا پھر مکان کھالی کر دو انتتہ ہے قرائے بڑھانی میں وہ اپنے آپ کو اسمرت پا کر گلی محلوں کے چکر لگانے لگتا ہے اور پھر اپنا سامان لاد کر کجھے دوسرے گھر کو قرائے پر لے کر وہاں پہنچاتا ہے سال در سال یہی ویڈمبنا رہتی ہے اس کی وہ بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس سر چھپانے کے لیے اگر اپنا خود کا مکان ہوتا تو آج مجھے ہر سال مکان بدلنے کے چکر لیے دھکے نہ کھانے پڑتے مکان مالک کی دادا گری نہ سہنی پڑتی تو آج جو میں چرچہ کرنے والا ہوں وہ میں چرچہ کر رہا ہوں کی مکرک راشی والے ویقتی کس پرکار سے اپنے گرہوں کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے سیم اپنا مکان خریدنے میں سمرت ہو سکتے ہیں اور اپنے مکان مالک کی دادا گری سے بچ سکتے ہیں پھر یہ بھکت کرو میں ہوں آپ کا اپنا گرو رجنی شرشی شنی پیٹ مندر سولہ بٹا چوبیس ایسٹ پٹے لگر نئی دلی سے آج آپ کے سمجھ پرستت ہو آؤں آپ کی مکان سے سمجھت پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے پھر یہ بھکت کروں جیسا کہ میں چرچہ کر رہا تھا کس پرکار سے آپ اپنے سویم کا مکان خریدنے میں سمرت ہو سکتے ہیں یہاں میں بات کر رہا ہوں کرک راشی والے ویقتیوں کے بارے میں جب ہم کرک راشی کی بات کر رہے تو کرک راشی سے میرا تاتھ پر کینسر سائن سے میرا تاتھ پر ان لوگوں سے ہے جن کے پاس اپنی جنم کنڈلی کمپیٹرائز بنی ہوئی ہے اس جنم کنڈلی کے اندر ان کی چندر راشی کرک راشی لکھے ہوئی ہے یا کینسر جوڈیاک سائن لکھا ہوا انگلیش میں تو آپ کرک راشی والے ویقتی ہوئے مگر جن لوگوں کے پاس اپنی جنم کنڈلی نہیں ہے جنم کی تاریخ اور سمئے میرا مطلب جنم کی تاریخ اور سمئے پتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ تو ایسے ویقتیوں کے اگر جو ان کا سماج میں سب سے زیادہ پرچلی تنام ہے جس نام سے وہ سماج میں سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں اس نام کا پرثم اچھر اسکرین پر آ رہے ہیں ان اچھروں میں سے کسی ایک اچھر سے پرارم ہوتا ہے تو آپ نشت روح سے کرک راشی والے ویقتی ہیں جب ہم کرک راشی کی بات کریں تو کرک راشی سے میرا تات پر ہے ان کے سوامی چندر دیوتا سے ہے اور کرک راشی والوں کی جو مکان کے بھاو میں جو راشی بنتی ہے وہ بنتی ہے تولہ راشی اور جو بھاگے بھاو کی راشی بنتی ہے وہ بنتی ہے مین راشی اس کے سوامی ہے برسپتی دیوتا اور جو آمندینی کے بھاو میں راشی بنتی ہے وہ بنتی ہے برش رب راشی اور اس کے سوامی ہے شکر دیوتا یعنی چندر دیوتا شکر دیوتا برشپتی دیوتا اور پھر سے شکر دیوتا آپ کی جنم کندلی میں سست ہو کر مجبوت ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سویم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے مطر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کرور یا دشمن گرہ سے درست یا ترست نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ کا مکان اپنے آپ ہی بن جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شاید بچپن سے ہی آپ کے پاس اپنا مکان ہو وہ جیون پریانت آپ کے پاس اپنا مکان بنا رہے گا کنٹو اگر ان میں سے ایک بھی گھر ہے کمجور ہوا دشمن سے ترست یا درست ہوا یا کسی وجہ سے خراب ہوا تو ہوتا ہوا مکان بھی بھگ جائے گا اپنے مکان سے بھی بھاڑ نکل کر پیرائی کے مکان میں جیون یاپن کرنا پڑے گا تو ایسی استقی آنے سے پورو ہی جن لوگوں کے پاس اپنا خود کا مکان نہیں ہے ان لوگوں کے لئے بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے ان گرہوں کو یعنی چندر دیوتا شکر دیوتا برسپتی دیوتا اور پھر سے شکر دیوتا وہ مجبوط بنانا چاہیے سٹرونگ بنانا چاہیے اپنے لئے تاکہ کبھی بھی آپ اپنے مکان سے ونچت نہ ہو سکیں بھوری سے بھوری پریشتریوں میں مکان کا سایہ آپ کے سر پر ہمیشہ بنا رہے ہیں تو جو ویقتی ان گرہوں کو پرسند کرنے کے لئے ہمارے ساستروں میں ویدت ہمارے رشی مونیوں دورہ بتائی گئی بھگوان کہ ان گرہوں کی نت پرتی منتر سادنا کرتے ہیں تو ان کو یہ گرہ اپنا آشیرواد پردام اوشش کرتے ہیں اور ایسی ستھیتی میں چاہے آپ اٹھ پات پر ہی کیونہ رہتے ہو آپ کے پاس اپنا مکان بن ہی جائے گا تو جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان گرہ دیوتاوں کو پرسند کرنے کے لئے ان کے کونسے منتروں سے ان کی منتر سادنا کریں تو ایسے سبھی ویقتیوں کو بتانا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں کے لئے ہمارے شنی پیٹ مندر سولے بٹا چوبیس ایسٹ پٹے لگر نیدیری سے پردو سادنا نامک ایک اُس تک اُپلبد ہے فری آف کونسٹ آپ سبھی کے لئے اُپلبد ہے جو یہاں پر آ کر اسے لے جا سکتے ہیں جو ویقتی اسے لے جانے میں اسمرت ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کوریئر سے بھیجدیں تو کوریئر کا جو چارجز ہے اور کوریئر کا جو کلیکشن چارجز ہوتا آج کی ڈیٹ میں وہ پیکیجنگ اور شپنگ کے چارجز اور لیبر کے چارجز کہ وہ کوشت آفیس جائے گا آپ کو کوشت کرے گا یا کوریئر کے آفیس جائے گا کہ دے کے آئے گا تو اس سب میں کچھ لیبر کا بھی لگتی ہے تو اس سب کی کسٹ آپ کو ہی دینی پڑے گی otherwise ہمارے اس شنی پیٹ سے یا حریک ویقتی کے لیے دلکل فری آف کسٹ اپل 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 اپنے نتیپتی کرنی ہے اس نانتیادی کی پش تو چندر دیوتا کے لیے جو لوگ کسی سمیہ بھاو کے کارن منتر سادنہ کرنے میں اسمرت ہیں یا دوسرا دھرم کے ہونے منتر سادنہ کرنے میں اسمرت ہیں گرہ دیوتا وں کی تو ایسی استطی میں آپ کو چندر دیوتا موٹی کی انگوٹھی شکر دیوتا کے لیے ہیرہ یا اس کے اپر رتن کی انگوٹھی برسپتی دیوتا کے لیے پکھراج کی انگوٹھی اور شکر دیوتا فیض وہاں بیٹھے ہوئے تو یعنی آپ کو یہ تینی رتنوں کی انگوٹھی منتر سدھ پرانت پرانت سدھ جاگرت کرا دھارن کرنی چاہیے تو ایسی ستھتی میں آپ ان رتنوں کی منتر سدھ پرانت 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 سے جاگرت کی انگوٹھی دھارن کرتے ہیں تو نشط سے یہ دیوتا گھر آپ کو اپنا آشیر بات تدان کرتے ہیں اور آپ اپنا سوئیم کا مکان بنانے میں سمرت ہو جاتے تو تو کسی ایسے یوگی اور جیانی ویکتی سے ہی بنوا کر دھارن کرے جس کے پاس ورشوں کا انوہ ہو اور وہ انہیں منتر سے پرانت 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 جاگرت کرنا جانتا ہو پر اگر آپ چاہیں تو میں اپنے شنی پیٹ سے 16 24 East پٹ نگر نئی ڈلی سے آپ کی ان رتن کی انگوٹ کو منتر پرانت پرانت سے جاگرت کر کر آپ کو گھر بیٹھے چاہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چونہ رہتے ہوں اپلبد کرانے میں سمرت ہوں یہاں جب چرچہ چل رہی تو میں نے ابھی پیچھے اٹلی میں ایک ایسے ویکتی کو مکان دلوائے تھا پہلے اس کی شادی کرائی پاکستان کی ایک لڑکی تھی ہندوستانی لڑکا ہے دونوں اٹلی میں رہتے تھے اس کا ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے ریویوز میں لگا ہوا ہے تو پہلے ان دونوں کی شادی کرائی تھی پھر ان کی سنتانے ہوں ان کا نام کرن دان کروائی تھی کہ وہ بہت ہی کم سمی میں اپنا سیم کا مکان خریدنے میں سمرت ہو سکے تو آپ لوگ بھی بینہ کسی جزق کے ہمارے مہان سناتن دھرم پر وشواص کر کے ہمارے رشی مونیوں کی اس تپسیہ پر وشواص کر کے جس کے بل پر انہوں نے یہ ہمیں پویا اور سادھنا کے سادھن بتائی یا ان رتموں کے بارے میں گیان دیا جس کا فائدہ اٹھا کر جن سے لاب اٹھا کر ہم اپنے جیون میں اپنے سویم کے مکان کو خریدنے میں سمرت ہو سکتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ بھی جیون میں آپ کسی بھی پرکار کی پریشانی سے پریشان ہو چاہے وہ بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ہو چاہے پیار محبت میں پروبلم آ رہی ہو چاہے شادی نہیں ہو پا رہی ہو یا شادی کے بعد لڑائی جھگڑے یا ڈائی ورس کی سمسیہ آ رہی ہو چاہے نوکری کی سمسیہ ہو چاہے پرموشن نہیں ہو رہا ہو چاہے سرکاری نوکری کی بات ہو چاہے آپ آئی پی آئی 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 یا پھر کمپیٹیو ایکجام کی ہمبروں کی دوارہ ویڈیو کول پر آپ سے چرچہ کر کے یا آپ اگر دلی آ سکتے تو شنی پی سولہ بٹا چوبیس ایش پٹے لگر نئی دلی میں آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں سمیں لے کر اور میرے اس تیتیس ورس کی منتر سادنا کا تیتیس ورس سے سے ادھک کے جوتش کے گیان کا فائدہ اٹھا کر اپنی جیون میں اب بھوت پور پر پر لانے میں سمرت ہو سکتے ہیں جو لوگ یہاں آنے میں اسمرت ہوں اس کی نمبر کو مجھ سے ویڈیو کول پر سمپر کر سکتے ہیں یا پھر ہماری گوگل پلے اسٹور پر اپ سکتے ہیں یا پھر ہماری ویف سائٹ www.shanidev.us پر جا کر آپ ہمارے سے ویڈیو کول بک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ایمیل کے دوارہ guruji at the rate of shanidev.us پر ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنے جیون میں دھیل ساری خوشیاں اس سناتن دھرم کی مہان کرپا کے دوارہ گھر بیٹھے ہی پوری دنیا میں چاہے آپ کہیں بھی کیوں نہ رہتے ہوں ہم سے تو پر کر ہی پائیں جی شنی دیو جی شنی دیو میں گر جی تیتلی سے میں گر جی سے تقریبا آٹھ نو سار پہلے انٹرنیٹ کے دھرو ان سے میری بات چیٹ ہوئی تھی میں اپنی لاب میریج کے سلسلے میں ان سے بات کی تھی کیونکہ جیسے میں نے میری جو وائف ہے وہ پاکستان سہب تو گرو جی کی کرپا سے میں نے میری شادی کی ارچنے تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے مجھے تھی وہ حل ہوئی اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنا گھر لینا تھا اور کافی پرابلم چل رہی تھی کیونکہ میں اپنا گھر خریدنا چاہتا تھا تو میں نے دوبارہ گرو جی سے بات کی تو انہوں نے پھر مجھے یہی بات بتائی کہ گرو جی تم گھورا ہو نہیں اور جیسے جیسے گرو جی نے مجھے بتاتے گیا اور مجھے جو گوٹیاں پہنے کو بولی تھی وہ میں نے گرو جی سے بنوائی اور پہنی اور ان کا دھیرے دھیرے مجھے کافی اچھا ریزلٹ ملنے لگا اور آج بھی اتنے سال بعد بھی میں ان سے جڑا ہوا ہوں اور مجھے کافی اچھے راستے بتائے اور آج میں بہت خوش ہوں جائے شانی دیو دیو